اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حنیف اباسی جو ہی وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں عید کے بقول آپ یہ سازش آنے والے وقت کے بعد یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کی بھی جو مزمرات ہیں وہ دس سال بعد پانچ سال بعد چار سال بعد آئیں گے اور اسی طریقے سے خاص اب آپ کی سازش بھی بے نکاب ہوگی اور آج آپ کے وکیل نے پھر کیا گیا اندر یاد ہے میں رات کوئی کہہ رہے تھے میرے سے ایک غلطی ہوئی تو میں قوم سے معافی مانگ لگا اور چالیس غلطی ہیں فورن فنڈنگ کے اندر آپ نے فیک ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں فوجری کی آپ نے آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بول دیا ہے آپ کا نائنٹی سیون کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا ایسٹ آپ نے شو نہیں کیا نہ آفشور کمپنی نہ فلیٹ پانچ جگہ سے آپ الیکشن لڑنے جا رہے تھے پانچ جگہ سے تو میرا خیال ہے خان صاحب اب آپ کی آفشور کمپنی بھی دو ہزار پندرہ تک ظاہر نہیں ہوئی آپ کا کونسٹیٹوشنل ایونیو والا فلیٹ بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا آپ نے خود مان لیا کہ دھائی لاکھ پاؤنڈ کی منی ٹریل بننے گالا کی میرے پاس نہیں ہے پھر آپ کیا کیری پیکر سے کتنے پیسے لیتے تھے وہ تفصیل تو آپ کو دانیاز صاحب بتائیں گے دو سو پچتر پاؤنڈ پندرہ سو پاؤنڈ سال کا لیتے تھے پندرہ سو پاؤنڈ سال کا تو خان صاحب اب آپ کی ساری چیزیں میں بڑے ارام ارام سے بتا رہا ہوں میں نہ آپ کو گالی دے رہا ہوں آپ کی طرح نہ میں آپ کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہوں آپ کی طرح نہ میں آپ کی جو مورل جو آپ کی کرپشن ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں میں کسی چیز کا ذکر نہیں کر رہا میں تو صرف آپ سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں اور وہ باسٹھ ایف ون باسٹھ ایف ون اس بچے کے ابو کو بھی لگے گا جو اپنی ایج سے بھی زیادہ باتیں کر رہے ہیں اپنے تجربے سے بھی زیادہ باتیں کر رہے ہیں اس کے ابو بھی باسٹھ ایف ون کے تحت آئیں گے اس کی پھپو بھی باسٹھ ایف ون کے تحت آئے گی اور عمران خان صاحب آپ کی ذات تو مان چکی ہے ساری چیزیں اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے جانا کہا ہے اپنی سٹپنی کے ساتھ اور ایٹی ایم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں دو حصوں میں بات کرنا چاہوں گا ایک تو میں جو عمران خان کے خلاف کیس ہے اس سوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور اس میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 1997 میں الیکشن لڑا این ایلیون ایپٹ آباد سے اس میں سرطار سردار مہتاب احمد خان وینر تھے اور شیخ محمد گلزار عباسی حاجی مشتاق عوان عمران خان کاری محبوب و رمان قریشی جیو آئی ایف کے کینیڈیٹ تھے اس کے بعد این اے اٹھارہ سے الیکشن لڑا امران خان صاحب نے یہ ہے الحاج سردار عمر فاروق خان پی ایم ایل این کے وینر تھے اور اس کے علاوہ حاجی سنالہ خان انڈپینڈنٹ عمران خان پی ٹی آئی مولانا فضل الرمان اور فضل قریم خان انڈپینڈنٹ نے الیکشن لڑا تھا پھر این اے فنٹی ون سوات اس میں سے عمران خان نے نائنٹی نائنٹی سیون میں الیکشن لڑا وہاں پر میاں گول اور انگیز امران خان آپ نے جو ساوزش کی ہے اور جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مضمعات دیر سہی لیکن ضرور آئیں گے مسلم نگنون کے رہنماء میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں